اپوزیشن جماعتوں کا یہ اجتماع تھا یہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اور اس دن ہم نے حکومت کے سیاہ کرتوت ہم نے باہر نکالے پوری قوم کو اور پوری دنیا کو دکھائے ہیں کہ جو پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو الیکشن ہوئے تھے وہ ایک فراڈ الیکشن تھے اور ایک فراڈولنٹ پرائم منسٹر اور فراڈولنٹ حکومت اس وقت بنی ہوئی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی تحریک شروع ہوئے وہ خیبر پختنخواہ سے شروع ہوئے اور جو تحریک خیبر پختنخواہ سے شروع ہوئے الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی ہے اور یہ آج جو تحریک ہے یہ تو لوگوں کو بتانا تھا یہ لوگ خود آئے کہ پچیس جو الیکشن ہوئے تھے جولائی کو کہ انہوں نے اوٹ ایک بندے کو دیا اوٹ دوسرے بندے کو چلا گئے تو اس وجہ سے آج سارے لوگ نکل آئے کہ یہ اوٹ ہم نے ان کو نہیں دیا انیس سو اکتر بہتر میں ایک عالم صاحب نے کتاب لکھی تھی کہ ایسا ایک بندہ آئے گا نیازی کا نام نہیں لیا تھا وہ تو تا ہی نہیں اکتر بہتر میں ایسا ایک بندہ پاکستان میں آئے گا وہ کہے گا کہ میں مدینہ کے ریاست لاتا ہوں وہ دھوکہ ہوگا وہ کادیانوں کو سپورٹ کرے گا آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنے کادیانوں کو سکسٹی سکس پرسنٹ درنے میں اور الیکشن میں کادیانوں کے پیسے لگ چکے ہیں ٹھیک ہے سر اسی کادیانے کو وہ آگے لا رہے ہیں اور رسالت کو ختم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے نئے پاکستان کا وعدہ دے کر اور لوگوں کو سبز باغ دکھا کر یہ ووٹ لیا تھا اگرچہ ووٹ پھر بھی عوام نے دیا نہیں ہے لیکن جسی طریقے سے بھی ایک کوئی کہتے ہیں سیلیکٹڈ ہے میں کہوں ہوں الیکٹڈ ہے آیا ہے تو پھر آپ کے سامنے ہیں کہ اس نے کوئی اپنا وعدہ نہ نوکری کے مطالق نئے انساب کے مطالق کسی محکمے میں اس نے انساب نہیں لیایا اس نے کوئی چینج نہیں لائی اگر لائی ہے تو صرف منگھائی کے صورت میں